یہ کالونی ہے فنچس کی اور اس میں 200 پیر کا سیٹ اپ انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے بجیز ہیں یہ بھی تقریباً آلماس 60-70 پیر کی کالونی ادھر لگانی ہے یہ بھی ریسٹ پریں چریپ سے بھی آپ دیکھیں یہاں کوکٹیل ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے سیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر تو یہ دیکھیں یہ اس میں آپ کو ورائٹیاں مل جائیں گی لبورٹ فیملی سے ریلیٹیڈ فیشر وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں لوٹینو ایلوینو وغیرہ یہ رگدیاں یہاں پر لاکر یہ تقریباً 200 مٹکی ہیں اور جو دو ڈیفرنٹ سٹائل میں ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق ہڈک آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مشتاق بٹس اکیڈمی دوستو تو فائنلی الحمدللہ شکر ہے اللہ کا کہ میں اپنے اسلامباد والے سیٹ اپ پر پہنچ چکا ہوں تو آج سوچا کہ میں وزیٹ کروں گا تو آپ کو اپنے ساتھ وزیٹ کراؤں گا پہلے تو یہ ہے کہ یہ آپ کو چیزیں جو دیکھ رہی ہیں آپ لوگ کو ٹھیک ہے یہ مارکیٹ پہ گئے مارکیٹ میں گھومے پھرے اس کے بھی کلپ میں آپ کو دکھا دوں گا آنے والی ویڈیو میں لیکن ابھی میں نے آپ کو سیٹ اپ کو وزیٹ کرانا ہے تو میں ابھی بھی نئی گیا ہوں میں باہر ہی ہوں باہر سے ابھی اندر جاؤں گا تو اپنے ساتھ ساتھ آپ لوگ کو بھی لے کے جاؤں گا تو یہ ابھی میں بنا رہا ہوں فرنٹ کیمرے سے اس کے بعد بنے گی بیک کیمرے سے تو بیک کیمرے سے دکھائیں گے آپ کو اندر کیا کیا چیزیں آویلیبل ہیں اور کیا کیا نئی ہیں اور جو جو کیوری ہو جس حوالے سے بھی ہو تو آپ اپنے کمیٹس میں بتا دینا کہ آپ کو کس حوالے سے کیوری چاہیے یا اگلی ویڈیو آپ کو کونسی چاہیے کس ٹاپک پہ چاہیے کوشش کروں گا کہ جو سب سے زیادہ کمیٹس ہوں گے جو سب سے زیادہ آپ لوگ کی ریکویسٹ آئیں گے ان ریکویسٹ کو پورا کیا جائے کیونکہ یہاں پر اب ماشاء اللہ ولٹیپل ورائیٹی ہیں یہاں پر فرنچیز نہیں بجز بھی ہے لب بڑے کوکٹیل ہے اور اس حوالے سے ہم ملٹیپل ورائیٹی لے کے چلیں گے تاکہ زیادہ انفرمیشن آپ لوگوں کو ملے تو چلیں ہم میں بیک کیمرے سے آپ کو دکھاتا ہوں ویڈیو اور اندر جا کے دکھاتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں یہاں پر آویلیبل ہیں تو بیورد یہ بیک کیمرے کو میں نے سلیک کر لیا اب میں جا رہا ہوں سیٹ اپ کی جانب تو بلکل یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ابھی ہم اندر جائیں گے اندر جائے کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جو سامنے ہیں یہ کالونی ہے فینچس کی اور اس میں 200 پیر کا سیٹ اپ انشاء اللہ ہمیں سٹارٹ کریں گے ابھی پرندے ریسٹ پر ہیں اور ابھی ہم نے اس کو کچھ بھی پروپر پروفیشنلی طریقے سے نہیں لگایا ہوا ابھی صرف یہ ریسٹ پر ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر مٹکیاں وغیرہ لگائیں گے ابھی وہ بن رہی ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا ان کے اسٹکے وغیرہ جس طریقے سے میں لگاتا ہوں وہ کر رہے ہیں اس کے برابر میں اگر آکے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں بجیز ہیں یہ بھی تقریباً آلماس جو ہے کوئی ساٹھ ستر پیر کی کالونی ادھر لگانی ہے یہ بھی ریسٹ پر ہیں چریپ سے بھی آپ دیکھیں تو یہ سارے وقتاً اپ ٹو ڈیٹ کریں گے ابھی تو آپ کو پتا ہے کہ ریسٹ چل رہا ہے تو اس وقت ہم نہیں کر رہے ابھی ہم تیاری کر رہے ہیں بیک اینڈ پر مٹکیاں وغیرہ لگا رہے ہیں یہاں آجائے تو یہاں کوکٹیل ہیں ماشاءاللہ یہ بھی بڑے سیٹ ہو چکے ہیں یہاں پر تو تقریباً آلماس جتنے بھی بڑھ دیں سب ریسٹ پر ہیں اور سب کے سب تقریباً سیٹ ہو چکے ہیں اور وقتاً وقتاً ہم آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے جیسے ان کی مٹکیاں لگیں گے اور جتنے بھی مرائل ہوں گے سب آپ کو سکھاتے بھی رہیں گے اور اس کے اس طرف اگر آپ دیکھیں گے تو یہ دیکھیں اس میں آپ کو ورائٹیاں مل جائیں گی لبوٹ فیملی سے ریلیٹیڈ فیشر وغیرہ یہ ساری چیزیں لوٹینو وغیرہ اور یہ کچھ پیر سیپریٹ رکھے ہیں یہ کسی کی سمجھ لیا امانت ہے اس کو سیپریٹ کیجز میں رکھا ہوا ہے اور یہ یہاں پر ایک مہمان کے طور پر ہیں اس کے بعد میرے خال میں چلے جائیں گے تو یہ چار تقریب نہیں سمجھے چار کالونیاں ہیں ایک یہ پیچھے ہو گئی ٹھیک ہے لبوٹ فیملی سے ریلیٹیڈ اور ایک یہ ہے جو بجیز ہیں جس میں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ آ جاتے ہیں تو یہاں پر یہ فینچس کی ہے ٹھیک ہے ان پر بھی ہم دکھائیں گے سب کچھ اپٹوڈیٹ کریں گے اور اس کے اس طرف میں یہ یہ پورے اس طرح اس لئے دکھانا ہوں تاکہ آپ کو میرے اسلام آباد والے سیٹ اپ کا نقشہ ذہن میں آ جائے اور جیسے جیسے جس جس کالونی کو ہم سیٹ کرتے جائیں گے اور آپ کو بتاتے بھی رہیں گے چلیں آپ کو بلکہ لے کے جاتا ہوں ان کی مٹکیں ہم نے کہاں رکھی ہیں تو مٹکوں کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ اسرار بھائی ہیں یہ باکسز ہیں یہ اترے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر لائٹ کا ایشو ہو سکتا ہے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں کہ جلاتے ہیں یہ دیکھیں یہ مٹکیں یہاں پر پرچیس کر لی ہیں یہ رکھ دیاں یہاں پر لاکر یہ تقریبا 200 مٹکیں ہیں اور جو دو ڈیفرنٹ اسٹائل میں ہیں ایک جو ہے آپ کو اس اسٹائل میں دیکھ رہا ہوگا ایک اس اسٹائل میں یہ گول شیپ میں ہے مٹکٹی کے سائز میں بڑی ہے اچھی ہے اور دوسری جو ہے وہ اس شیپ میں ہے جو آپ دیکھا کرتے ہیں جو کراچی میں زیادہ عام ہے اس شیپ میں تو یہ دونوں شیپ لگائیں گے ان دونوں کو ٹوٹل کر کے ہی 200 ہے کیونکہ جہاں سے ہم نے یہ پرچیس کیے وہاں پر اس وقت جو ہے اویلیبل اندر 200 کا کاؤں تو ہم نے مکس کر کے اٹھا لی دیں تو اب ان پر تار بغیرہ بالیں گے یہ دیکھیں یہ مشین ہے ٹھیک ہے دانا صاحب کرنے لیے لیا اس کے علاوہ میں آپ سے کچھ چیزیں دکھائیتا ہوں سارے وغیرہ دوسری دیکھیں یہ تار پوری لکڑی ہے یہ خرید کے لے آئے ہیں اور یہ تھوڑی سی سوپٹ ہے جو ہاتھ سے بھی مڑ جاتی ہے یہ پوری اس کی لکڑی اٹھا کے لے آئے ہیں اس کی طرح سے جتنے بھی کام ہیں وہ چل رہے ہیں اور یہ یہاں پر دیکھیں یہ سکرو آگے رہا ہے ٹھیک ہے اسکرو لگیں گے جس طرح اسٹک بنتی ہیں یہ اسٹک جو ہے یہ کٹوا کے لائے ہیں اس لئے یہ اہل ہیں یہ اسٹک ہے اچھا اسٹک کا یہ بتایتا ہوں کہ اس طرح ہم نے کٹنگ کی ہے اب آپ کو جو کلپ دیکھے گا وہ اس جگہ کا جہاں پر اسٹک کٹنگ ہو رہے گیا دیکھ رہے گیا تو اگر یہ کنیل مزہ آیا ہوگا آپ کو دیکھتے ہوئے تو یہ ہے تقریباً 200 پلس سٹکے ہیں یہ سٹیلی میں بھی ہیں ٹھیک ہے انہیں ہم لگائیں گے اسکرو میں نے آپ کو دکھا دیا یہ رہی اسکرو یہ رہی تا رہے ہیں اور یہ رہی اسٹک یہ پورا پروپر سیٹ اپ بنائیں گے اور اس کو پھر انشاءاللہ آنے والی کچھ ہی دنوں میں بریڈنگ کی لئے پیار ہو جائیں گے اور ہم ان سے بریڈ لیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں ویڈیو پسن آئیے ویڈیو پسن آئیے تو ویڈیو کو لائک کریں چلنے پر نہیں تو چلنے کو سبسکرائب کریں شیئر کریں زندگی رہی تو ملیں گے نئی ٹوپک میں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جھنے رہی گا اللہ حافظ شیئر کریں